السلام علیکم عید الہزہ پہ بات کرتے ہیں یہاں ایکانومی میں عید الہزہ میں عرب و روپے کا کاربار ہوتا ہے پورے ملک میں اگر آپ لگا لیں تو لاکھوں کے حساب سے جانور بکتے ہیں گائے بکرے دمبے اونٹ ان پہ ٹیکس کتنا جمع ہو رہا ہے زیرو کیونکہ آپ کی منڈیوں میں وہ نظام ہی آپ نے موجود نہیں کیا آپ نے ان منڈیوں میں جو خریددار ہے جو مطلب خریدنے آئے ہیں نہ اس پہ کوئی ٹیکسیشن کا نظام ہے ایک بیپاری اپنے بیس جانور یا پچاس جانور لے کے آتا ہے اور جیسے کراچی کی منڈی میں پچاس گائے لے کے کھڑا ہوئے اون ایوریج اگر وہ ایک بھی تین لاکھ کی بیشتا ہے تو وہ پچاس میں منڈیپلائے کر لیں ہم دیڑھ کروڑ روپیا کراچی سے اگر وہ سندگا کوئی رہنے والا ہے لڑکانہ میں تو لڑکانہ جا کے وہ رہ سکتا ہے اور دیڑھ کروڑ روپیا اس کے ہاتھ میں ہوگا مگر آپ اس نے ٹیکس زیرو دیا ہوا تو یہ ایک اتنا بڑا علمیہ ہے اور یہ اتنا بڑا ٹیکس ہیون بنا کر رکھا ہے ہماری گورنمنٹ نے کہ اس پہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے اب اس پہ بات آئی گی کہ بھائی لوگ آلیڈی ٹیکسٹ ہیں آلیڈی اتنے مسائل میں گرہے ہیں لیکن یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے نا جب اتنی بڑی بڑی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں اور ٹیکسیشن زیرو ایس میں گورنمنٹ کو تو گورنمنٹ کو چاہیے اس پہ بھائی کوئی نظام بنایاں چیزوں کو آسان کریں منڈیوں کو ڈسٹرٹ کریں کچھ جگہوں پر وہاں بینک اکاؤنٹس کھولیں اربا روپے کی کالیکشن ہوگی یا پورے ملک میں یا کرونوں کی تو ہوگی ہوگی اس کے اوپر آپ اپنا ٹیکسیشن کا پرسنٹیج سیٹ کریں جو سیس ٹیکس لگانا ہے سیس ٹیکس لگانا ہے انکم ٹیکس لگانا ہے انکم ٹیکس لگانا ہے یہ پوری اکانومی ایسی ہے کہ مطلب سارا پیسہ اٹھتا ہے شہروں سے اور یہ گاؤں میں جاتا ہے یہ ملک کے لئے تو بہت اچھا ہے کہ یہ اکانومی میں بھوم آتا ہے آپ دیکھو جب پہ یہ پیسہ رول اوور ہوتا ہے یہاں سے سو روپے نکلتے ہیں وہ سیدھا سو روپے انٹیئر سندھ میں جا رہے ہیں یا انٹیئر پنجاب میں جا رہے ہیں وہاں پہ خرچ ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے یہ بڑی اچھی چیز ہے سوال مگر یہی پھر آ جاتا ہے کہ ٹیکس کا معاملہ کدھر گیا وہ تو بندہ 0% ٹیکس سے 0.5 کروڑ روپیہ جا رہا ہے یہ میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں 3 لاکھ روپے اگر ایک بندہ گائے پہ کمارا ہے ایک گائے 3 لاکھ کی بیچ رہا ہے تو وہ 50 گائے بھی بیچ جاتا ہے تو 0.5 کروڑ روپیہ وہ گھر لے کے جا رہا ہے جس پہ وہ 0 ٹیکس دے رہا ہے آپ نے اگر 0.5 کروڑ پہ 5% بھی لے لیا تو آپ کے ہاتھ میں کچھ لاکھ تو آئیں گے گورنمنٹ کے ہاتھ میں تو اس پہ proper mechanism بنایا اور بینک اکاؤنٹس کی سہولیات کو مدد نظر رکھتے ہوئے جہاں جہاں بھنڈیا ہیں وہاں special بینک اکاؤنٹس کھلوائیں اور ساری transaction بینکوں کے تھوڑ روٹ کرائیں اب یہ ہوگا کیسے بھائی وہاں پہ جب یہ وینڈرز آئیں گے اپنا مال بیچنے کے لیے آپ نے ان کو باوکار جو بھی بولتے ہیں تو کروانا ہے کہ وہ ساری اپنے transaction بینکنگ کے تھوڑ کریں وہاں پہ آپ کے representative بیٹھیں اور ساری transaction ان کے تھوڑ ہو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی undervaluation بھی کم ہو جائے گی یہ نہ ہو کہ آپ کا جو تین لاکھ کا جانور ہے وہ آپ کو سرکاری کاغذ میں دکھانے کے لیے پچاس دار دکھا دیں اور اس کے پر ون پرسنٹ پکڑا کے چلے جائیں تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو ساری transaction بینک کے تھوڑ روٹ کرانے پڑے گی وینڈر کے لیے بھی بائیر کے لیے اور سٹرکٹ روز بنانے پڑے گی پورا ٹیکسٹ آ کے گورنمنٹ کو ملے یہ نہ ہو کہ وہ کہیں جو بیٹھا ہو آپ کا بابو وہی لے جائے آپ کو پتا ہے نا رشوت کس طریقے سے کام کرتی ہے تو یہ گورنمنٹ بھئی کچھ steps کرو اس کے لیے کچھ پرائیم جسر صاحب آپ کو پیسو کی ضرورت ہے تین بلین ڈالر کے لیے آپ مرے مرے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس یہ اپنے مل سے جو آپ ایکس ریونیو چینلیٹ کر سکتے ہو اس کے اوپر بھی کچھ کام کر لو ایدال ازا کے موقع پر اربعہ روپے کی ٹرزیکشن ہوئی آپ کے پاس دھیلہ بھی نہیں آیا ٹھیک ہے جیس اب لوگ اپنا خیال لگیں گے اللہ حافظ